بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمیرا سیکریٹ ریسیپی کے ساتھ پنجوں کا سالن اچھا تو ویورز یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو بتا ہے وقت بے وقت جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں ہر ریسیپی تو اصل میں اصل میں جو ہے آج کل جو ہے وہ میری ساز بھی آئی ہوئے جس کی وجہ سے اور گھر میں کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہی ہوں ہر چیز میں تو یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی مجھے جو ہے سپورٹ کریں اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ لوگ کو جب بھی کوئی نئی ریسیپی ہے تو آپ لوگ کو بتا چل جائے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آج میں بناوں گی پنجابی سیکریٹ ریسیپی کے ساتھ پنجوں کا سالن رحمان رحیم مرگی کے جو پنجے ساف کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلے میں مطلب رف پتیلہ ہو یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے رف ہو تو صحیح ہے رف پتیلے میں آپ نے پانی بوائل کر لینا ہے پانی بوائل کرنے کے بعد گرم ہو گیا پانی پانی میں سے آپ کے سامنے دھوہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ پانجا ڈالنا ہے ایک اور پانجا ڈالیں بے شک اور دو عدد آپ نے ایسے کپڑے رکھ لینا ہے دو عدد کوئی بھی ایکسٹر کپڑے آپ نے رکھ لینا ہے اس کپڑے سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے دو عدد کوئی بھی آپ نے ایکسٹر کپڑے رکھنا ہے یہ پانجا آپ نے ڈال دیا ہے اس میں یہ دیکھیں سارا اس طرح سے آپ نے ساف کر لینا ہے پورے کا پورا یہ دیکھیں اسی طریقے سے سارا پروسس آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بار بار پنجہ پانی میں ڈالنا ہے اور دو تین آپ جلدی کر سکتے ہیں تو دو تین ڈال لیجئے گا آپ کے سامنے میں نے پنجے صاف کرنے کا طریقہ بتایا اور کیا کہتے ہیں پنجے صاف کرنے کے بعد پھر میں نے اچھی طرح سے واش کر لیئے یہ دیکھیں یہ سارے پنجے صاف ہو گئے تھے اور یہ میں نے واش کر لیئے جب پنجے صاف ہو جائیں تو اچھی طرح سے پھر آپ انہیں واش کر لیں اور جو بھی چیز آپ نے ان کی بنانی ہے سالن بنانا ہے اور یا پھر جو بھی چیز بنانی ہے تو آپ پھر جو ہے اس کی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر اچھی طرح سے آپ صاف کر لیجئے گا اور ویورز ایک اور بات آپ میرے چینل پر وزٹ کرتے را کریں میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں ریسیپیز وغیرہ بھی ریکارڈ کر کر دعوتی رہتی ہوں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے ابھی میں نے صاف کر لیجئے پھر میں سالن کی ریسیپی بھی شیئر کروں فینل پر وزٹ کیا کریں مرحمن الرحیم جو ہے پنجوں کے سالن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سامنے ایک پین ہے پین میں آئل ڈال دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا یہ ہے گرم مسالہ کالی مرچیں زیرا ڈالچینی اور دو تین لونگ ٹھیک ہے گرم مسالہ سوکے مسالوں میں میں نے لیے ہیں سوکہ دھنیا بڑے چمچ دو الڈی ایک چمچ لال مرچی حضر ضرورت زیرا پورڈر حاف چمچ اور نمک حضر ضرورت پیاز دو میڈیم سائز کی باریک باریک کاٹ کر ٹیماتر دو میڈیم سائز کے کاٹ لیے میں نے ٹھیک ہے پنجے ہو گئے گرم مسالہ ہو گیا سوکے مسالے ہو گئے اور اب یہاں پر آئل ڈال دیا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سب سے پہلے یہ جو پنجے ہیں ان کو میں نے ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پنجے میں نے اٹھا کے اس میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پھر میں نے آپ کے سامنے پنجے آئل میں ڈال دیا تھے اور یہ اب جو ہے کیا ہو رہا ہے اچھی طرح سے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے آپ اپنے حساب سے آئل ڈال لیجے گا میں نے جو ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل ڈالا ہے اور اس کو میں کر رہی ہوں اچھی طرح سے فرائی جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں اس کو میں دوسرے چولے پر شکل کروں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے میں مسالہ بولوں گی اور آپ سے ایک بہت امپورٹر چیز میں نے شیئر کرنی ہے وہ ہے یہ پلانٹ یہ دیکھیں یہ لائف پلانٹ ہے یہ میری آپ تا بھابی اللہ تعالیٰ نے لگی زندگی اور سہت عطا فرمائے ان کے رسط میں زافہ فرمائے میری چھوٹی بھابی ہیں وہ انہوں نے مجھے یہ دیا ہے میں نے ان سے مانگا تھا کہ بھابی مجھے لائف پلانٹ دے دیں لائف پلانٹ دیں تو یہ منی پلانٹ ان سے ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی پورٹ وغیرہ میں خوبصورا سا پورٹ لے کر رہا ہوں گی انہوں نے رکھاوا تھا مجھے پلانٹ دے دیں تو مجھے پلانٹ چاہیے تو پھر انہوں نے مجھے دے دیا یہ ان کی محبت ہے تو یہ دیکھیں یہ لائف پلانٹ جو ہے میں یہاں رکھتی ہوں یہ دیکھیں تین دن سے میں ڈیلی اس کا پانی بھی چینج کر رہی ہوں کوشش کروں گی اس کا خیال رکھ سکوں کیونکہ میں ان کے باس سے لے کر آئی تھی وہ پورٹوں کو کافی خیال رکھتی ہیں تو مجھے اتنا اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ہے اب ہم ریسیپی پر آجاتا ہے یہاں پر میں اچھی طرح سے جو ہے یہ جو ہے ان کو میں فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے میں نے فرائی کرنا ان کو یہاں پر میں نے دوسرا پین رکھ دیا اور دوسرے پین میں میں مسالہ بھوننے لگی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور پنجے میں نے اٹھا کے وہاں رکھ دی ہیں وہاں پر فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے پنجوں کو ضرور فرائی کرنا ہے اس سے ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے پنجوں کو اگر آپ نے فرائی کیا اچھی طرح سے تو میں ابھی آپ کو دکھا بھی دوں گی یہ دوسرے چولے پر فرائی ہو رہے ہیں سائیڈ پر جگہ نہیں ہے تو اس ورے سے ابھی آپ کو زہر جی باتے ہیں کیمرے کے سامنے نظر نہیں آرہا ابھی جو میں پنجے فرائی کر رہی دی وہ میں دوسرے چولے پر رکھ دی ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پر وہ فرائی ہوتے رہیں گے میں بھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں یہ پنجے دوسرے چولے پر فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھی طرح میں فرائی کروں گے ان کو تاکہ جو ہے نا ان کی ایک عجیب سی جو سمیل ہوتی ہے نا ساری زبردست قسم کی یہ فرائی ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گی اور آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے میں نے پین رکھ دیا پین میں جو ہے ہم نے یہ جو دو میڈیم سائز کے پیاز کٹر دی یہ ہمیں ڈال دینا چولا ہم نے تیز کر دینا رخمان رہیم یہاں پر میرے پیاز بھی فرائی ہو رہے ہیں اور سائیڈ پر میرے پنجے بھی فرائی ہو رہے ہیں ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی میں بھول گئی تھی اس کے اندر اب یہ فرائی ہو جائیں گے تو میں لسن ادرکا پیسٹ دو چمج بھر کر لسن ادرکا پیسٹ بھی رہا دوں گے اللہ رخمان رہی ہیں میرے پیاز جو ہیں ہلکے برون ہو رہے تھے تو اب میں میں جو ہے کیا ڈالوں گی لسن ادرکا دو چمج بھر کے پیسٹ دو چمج میں نے بھر کر ایک دو پیسٹ ڈال دیا آپ کے سامنے اور اچھی طرح سے بنائی کرنے ہیں تاکہ لسن ادرک کی جو مہکے وہ بلکل ختم ہو جائے ہلکا ہلکا سا پانی ڈالیں اور بھونیں اگر نیچے مسالہ لگ رہا ہوتے جب لسن اس کے اندر ڈال دیا ہے لسن کے ساتھ بھی فرائی ہو جائے تو پھر آپ نے یہ سارے گرم مسالہ ڈال دینا ہے جس میں کالی مرچیں زیرا ڈالچینی اور لونگ یہ ہیں ٹھیک ہے نا اور پساوہ گرم مسالہ بھی آخر میں ڈالیں گے ہری مرچے بھی ڈالیں گے ہری مرچے بھی ڈالیں گے آخر میں ہلکا سا پانی ڈالیں لگنے میں دے نیچے مسالے کو اور بھونیں تاکہ لسنہ درکھی سمیل ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جو ہے اس میں آپ نے ٹیماتر شامل کر دینا ہے دو میڈن سائز کے ٹیماتر اس کے ساتھ بھی اچھی کرنے سے آپ نے گھنائی کرنی ہے ٹیماتر شامل کر دی اور اب جو ہمارے گرم مسالے سوری سوکے مسالے جو پڑھے ہوئے تھے جس میں نمک زیرہ پورڈر دھنیا پورڈر یہ سپا میں شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے بلکل مسالے کو آپ نے یک جان کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور بھوننا ہے اس کو بند کریں اس کو اور دم پہ لگا دیں ریسپی اب پہ آجاتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری پانجو کی ریسپی ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں پہ پانجو کا سالم بن رہا ہے اس کی ریسپی ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کے لیے مسالہ سارا میرا بھون چکا ہے اب یہ آئل چھوڑ دے گا تو پھر میں اس میں اس کو مسالے کو اٹھا کے پانجے جو میں نے فرائی کیا ان میں شامل کروں گے اس نے آئل نہیں چھوڑا بری ریسپی کے لیے اس عامن جو ہو رہا تھا یہ میں اب پانجے یہاں شفت کروں گی اور جو مسالہ پہ لگی پانجے پوہلے یہاں شفت کروں گی یہ مسالہ اٹھانے لگیوں میں بسم اللہ tapping اور یہ پانجوں تمہیں دے رکھوالا میں یہاں شفت کروں گی کسہ میں nutr любов هذا یہ وہ ہے یہ پانجے یہاں شفت کر دی ہے اس چولے بر اور یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے یہ سارا مسالہ میں اس میں اٹھا کے آپ کے سامنے یہ دیکھیں سارا مسالہ اس میں میں یہ جب میں نے مسالہ بنایا ہے مسالہ اس میں میں اس مسالہ ڈال دیا اور مسالہ کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی یہ ذرا سیکریٹ ریسپ کے ساتھ میرے سٹائل میں بنجے ہیں اس سے اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی بھونے پانجوں میں آپ نے ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے ضرور بھونوں گی بھونے پانجوں میں آپ نے ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے ضرور بھونے 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 پھر چھ سات دفعہ پانی خوشکو اور بھر بھونے ٹھیک ہے نا اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا یہ تک ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس لئے اتنا عجیب سا مطلقت یعنی کے لگا رہا ہوگا پتہ نہیں کتنا لمبا پروسیس ہے نہیں نہیں جیسی ہی پانی خوشکو جائے پھر ثوڑا سا پانی کا چھیٹا ماریں اور بھونے اس سے کیا ہوگا یہ جو بچوں کو کھانے میں بلکل بھی نہیں آئے گی بلکل چکن کی طرح یہ لگے گا جیسے کوئی پایا ہوتا ہے یا چکن ہوتا ہے اسی طرح لگے گا اور آپ کے بچے بھی شوق سے کھائیں گے تھوڑا سا یہاں پر ٹائم ضرور لگے گا لیکن پھر یہ بنے گا بھی تو اچھا نا یہی تو پر سمیرا سیکریٹ ریسیپی کے ساتھ پنجوں کا سالن ہے نا پنجابی سٹائل میں دیکھیں ذرا اگر میری اپنیس کے دور کتھتا ہے کہ آپ لوگ زرور بتائیں یہ поехی!!!! مجھے مجھے ریسیپس تو آرہے ہیں لیکن کھائیں بہت کام آرہ ہیں کیا آپ لوگ مجھے ریسیپ کیسی لگ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنجو کا سالنگ جو تھا وہ ماشاءاللہ سے بنجے بلکل بھون گئے ہیں دو تین دفعہ میں نے پانی ڈالا اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے بھونا اب یہ مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی پیاس کوئی ٹیمارٹر کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس میں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ماشاءاللہ سے لیزدار یہ بن گیا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس میں آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ نے پانی رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ زیادہ پانی ڈالنا چاہتے تو زیادہ آپ کم پانی ڈالنا چاہتے تو کم اپنے حساب سے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اس میں ہری مرچے بھی شامل کرنی ہے میرے پاس میں نے ابھی تفاق سے دیکھا تو میرے پاس فریج میں ہری مرچے نہیں تھی بس یہ دو ہی چھوڑی چھوڑی پڑی تھی آپ نے چار پانچ ہری مرچے شامل کرنی ہے اور پانی مجھے یہاں پر کم لگ رہا ہے کیونکہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے اچھی طرح سے پکیں گے بھی تو اس لئے میں نے اس میں پانی شامل کر دیئے زیادہ یہ دیکھیں اتنا پانی کریں کہ یہ ڈپ ہو جائیں سہیے اب آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور یہ پکنے دینا ہے ان کو شوربہ کریں تو پھر نمک بھی چیک کر لیجئے گا مجھے نمک کم لگ رہا ہے تو میں نے نمک بڑھا لیا تھوڑا سا اور اب آخر میں میں اس میں گرم مسالہ اور زیرہ پاورڈر اور دھنیا ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرا پنجو کا سالن ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور پنجے بلکل علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ میں دھنیا ڈالنے لگی ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دھنیا ڈال دیا ہے زیرہ پاورڈر تھوڑا سا زیرہ پاورڈر یہ ہوم میٹ زیرہ پاورڈر ہے اور اگر یہ آپ کو چاہیے اس کی ریسیپی تو آپ میرے چینل پر وزٹ کریں میں نے ڈال لیئے یہ ریسیپی اور دوسرا یہ گرم مسالہ پاورڈر یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر دھنیا ڈال دیا گرم مسالہ ڈال دیا زیرہ پاورڈر ڈال دیا اور یہ ماشاء اللہ سے سالن اب آپ کے سامنے پنجوں کا بلکل ریڈی میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا پنجوں کا سالن بلکل ریڈی ہے آپ کے سامنے اور میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا اور اب آپ اسے روٹی کے ساتھ چاوال کے ساتھ جیسے چاہیں اس کو آپ سرف کریں اور ویورز پلیز میرے چینل پر وزٹ کریں اور کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں بتائیں کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے کمٹس کے ذریعے اور اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی اور ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کو اچھی لگے گی اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائے بائے ٹا ٹا